بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی میں بجلی کا الیکٹرک کرنٹ کا بہت اہم رول ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانس میشن جو آپ تک کے پہنچ رہا ہے ہمارا ہم لائیو آپ کو جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں الیکٹرک کرنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ٹی وی آپ ابھی کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو اگر لائٹ چلی جائے آپ کی ہاں تو آپ کو جو ٹی وی سامنے نظر آ رہا ہے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے ہے نا سب چاروں طرف ہندیرہ ہو جائے گا اس کے علاوہ روز مرہ زندگی کے ہمارے مختلف کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ویسے ویسے ہم جو نیچرل ریسورسز ہے اس کو چھوڑ کر جو مین میڈ ریسورسز ہے ان کا ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہر چیز جو ہے تو ہم مشین کی صورت میں ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں آج اگر ہم پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک کے ہمارے جو مختلف کام ہیں وہ تمام کاموں کا اگر ہم غور کریں دیکھیں تو ہر چیز میں ہمیں کہیں نہ کہیں الیکٹرک کا استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا آپ دیکھتے ہوں کہ پہلے سامنے میں لوگ گھر میں ان کے بتا ہوتا تھا سل ہوتی تھی اس پر مسالے پیسے جاتے تھے آج ہم مکسر میں دیکھتے ہیں نا پہلے گھروں میں لکڑیاں جلدی تھی آج لوگ جائے تو اوون کا استعمال کرتے ہیں نا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے جو کوکر ہوتے ہیں بجلی کے جو برتن ہوتے ہیں جس سے کی کھانا بنتا ہے ان برتنوں کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہم پہلے زمانے میں دیکھا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے تو زمین کے اندر جو رنجن کہا جاتا ہے جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اسے رکھتے تھے اور اس کے اندر سبزی ترکاریاں وغیرہ رکھی جاتی تھی تاکہ وہ محفوظ رہے ہیں نمی کی وجہ سے تو آج ہم اس کا بدلہ وہ روپ دیکھتے ہیں فریچ کی صورت میں ہے نا پہلے لوگ اپنے گھروں کی روشندان بڑے بڑے بنایا کرتے تھے اس پر حل کے پردے لٹکایا کرتے تھے اس پر جا ہے تو پانی کی بوچھار کیا کرتے تھے تاکہ اس سے تھنڈی ہوا آئے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اے سی ہے پنکھیں ہیں تو اس طرح سے بہت ساری تبدیلیاں زمانے کے ساتھ انسان نے کی ہے اور یہاں تک کی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ الیکٹرسٹی کی بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہونے لگی ہے اور اسی کمی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا ضرور سے جیسے ہم گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی ہے کبھی دن میں بجلی ہوتی ہے رات میں نہیں ہوتی ہے کبھی رات میں ہوتی ہے کبھی دن میں نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے تو بجلی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو بچو ہم آج یہی الیکٹرک کرنٹ کے بارے میں آج یہاں پر سیشن میں معلومات حاصل کریں گے چلے جیسے کہ بچو آپ دیکھ رہے ہیں جدید معاشرے میں بجلی بہت اہمیت کی حامل ہے روزمرہ زندگی میں ہر کام کے لہے ہم بجلی پر انحصار کرتے ہیں اس کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بجلی منقطع ہو جاتی ہے تو دوخانوں بینکوں دفتروں اور بہت سے خانگی اداروں میں جنریٹر کا استعمال کر کے بجلی کا مدبادل انتظام کرتے ہیں برکی بھٹی الیکٹرک اوون برکی موٹر اور چند تقنیقی آلات کے استعمال کے لئے سنتی کاروبار میں استعمال کی جاتی ہے تو بچو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی اوون ہوگا آپ نے جا ہے تو موٹر دیکھا ہوگا بچو موٹر کس طرح سے الیکٹرک کرنٹ کو تبدیل کرتی ہے میکنیکل انرجی میں ہے نا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنکھا چلتا ہے ہے نا تو یہ ساری چیزیں یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں آپ جب کبھی سینویچ ہو یا سموسا وگر علی نے دکان پر جاتے ہیں ہوتل میں جاتے ہیں تو وہ فوراں سے اوون میں رکھتا ہے اور آپ کو اوون میں رکھ کر نکال کر وہ گرم جو ہے تو آپ کے سامنے سموسا دیتا ہے یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں ریفریجریٹر جس سے ہم تبرید گھر کہتے ہیں برکی بھٹی اوون مکسر پنکھے واشنگ میشین ویکیم کلینر روٹی میکر جیسے تمام گھرے لو برکی آلات نے ہمارے وقت اور محنت کی بچت کی ہے ان چیزوں کے استعمال کے لئے بجلی کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے صرف انسانوں کو ہی نہیں مختلف جانوروں کو بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے مثلا اہل مشلی شکار کرنے کے لئے اور خود کی حفاظت کرنے کے لئے بجلی کا استعمال کرتی ہے کڑک کر گرنے والی بجلی قدرتی برکی روان کی بہترین مثال ہے اگر ہم اس بجلی کا ذخیرہ کر سکے تو یہاں ایک سوال یا نشان ہے ہمارے لئے کہ آج کل اس کے متبادل جہے تو سائنزہ تلاش کر رہے ہیں کہ ایک آپ دیکھتے ہیں جب بادل پھٹتے ہیں اور بجلی گرتی ہے تو اچانک جہے تو بہت بڑی مقدار میں جہے تو کرنٹ زمین پر آتا ہے اور وہ کرنٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کرنٹ کا استعمال ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا ہے اب یہاں پر جو ہم الیکٹرسٹی کا استعمال کر رہے ہیں مکسر ہے یا فین ہے یہ جو ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بجلی آج کل تیار کرنے کی جو اہم ترین ذرائع ہمارے پاس موجود ہے ایک تو پانی ہے پانی جو ہے تو ٹربائن پر گرائے جاتا ہے اس سے ٹربائن چلتے ہیں روٹیٹ ہوتے ہیں اور اس سے الیکٹرسٹی بنتی ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ نیوکلئر توانائی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ہمیں بجلی کی توانائی ملتی ہے ہے نا آج کل اس کے متبادلہ اور بھی بن گئے ہیں اور بھی ہمارے سامنے ہیں جیسے کہ ہم زمین سے جو اینرچی تیار حاصل کی جاتی ہے جیو تھرمل اینرچی اس سے ہم آج کل الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں شمشی توانائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا شمشی توانائی سے ہمیں جائے تو الیکٹرسٹی شمشی توانائی کو کنورٹ کیا جاتا ہے الیکٹرسٹی میں اور اس طرح سے ہمیں جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آج کل راستوں پر آپ لائٹ دیکھتے ہیں وہ لائٹ بھی سارے جو سٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں وہ اسی شمشی توانائی پر چلنے والی لائٹس ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ایک جو ہے تو سولار پینر لگا ہوا دیکھتے ہیں تو اس طرح کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے کوئی آفشار دیکھا ہوگا پانی کہاں سے کہاں گرتا ہے بجلی تیار کرنے کے لئے بند کا پانی اوچائی سے چھوڑا جاتا ہے کشش سکل کی وجہ سے وہ نیچے کی سطح پر گرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دو نقاط کے درمیان پانی کے بہاؤ کے سمت ان نقاط کے سطح پر مناصر ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ پانی ایسا اوچائی سے گرایا جاتا ہے اور اسے ٹربائن ہوتے ہیں جو ٹربائن آپ دیکھیں گے یہاں سے یہ ٹربائن گھومتے ہیں اور یہ گھومنے کے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے تو ہمیں ملتا ہے یہ سوالی پانی سے ہمیں الیکٹرسٹی اس طرح سے کنورٹ ہوتی ہے یعنی ہمیں میکنیکل انереجی کنورٹ ہوتی ہے الیکٹرکل انереجی میں ٹھیک ہے یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر بجلی کی جو توانائی ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہاں سے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے جو میکنیکل توانائی ہے جو میکنیکی توانائی ہے گھوم رہی ہے مشین اور وہ کنویٹ کر رہی ہے ہیلیکٹیکل انرجی میں اور اسے جو ہے تو محفوظ کیا جاتا ہے بڑے بڑے جنریٹر میں اور وہاں سے ہمیں سپلائی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں جو ہے تو بجلی ملتی ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے بچو برکے قوان اور برکی قوان اور برکی قوان کے فرق کے بارے میں جسے ہم پوٹینشل ڈیفرنسز کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پوٹینشل جو ڈیفرنسز ہے وہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کام کی وہ مقدار جو اکائی چارچ کو برکی قوان کی مخالف سمت میں ایک نکتے سے دوسری نکتے تک لے جانے میں بیٹری کو کرنا پڑتا ہے اس کی اکائی وولٹ ہے فرق کے قوان کے لیے وولٹیج کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے الیکٹرو موٹیو فورس جیسے ہم برکی قوت متحرکہ کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی بیٹری کے برکی رو ایکٹرو کے درمیان زیادہ سے زیادہ فرق کواہ پی ڈی جیسے کہا جاتا ہے برکی قوت متحرکہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے مثلا جست اور تانبی کی دو بلیڈوں کے درمیان فرق کواہ ہوتا ہے یا آپ جو ہے تو آئند ایکسپریمنٹس میں یہ سی چیز سیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے تو بات کریں گے بچو کرنٹ کے بارے میں بجلی کے بہاؤ کو ہم کرنٹ کہتے ہیں اور اس کی پیمائش ایمپیئر ایمپیئر میں کی جاتی ہے اسی طرح سرکٹ کرنٹ کا مکمل راستہ جو ہے تو سرکٹ کہلاتا ہے اسی طرح سے مزاہمت یعنی ریزسٹنس جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں بجلی کے بہاؤ کے عمل کو روکنے کو مزاہمت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بچو یہ ایمپورٹنٹ جو ہے تو استلاحات ہے جو آگے استعمال ہونے والی ہے ٹھیک ہے کون کونسی ہے کرنٹ یعنی کی بجلی کے بہاؤ کو ہم کرنٹ کہتے ہیں اس کی پیمائش ایمپیئر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سرکٹ ہے سرکٹ ہم دیکھتے ہیں کرنٹ کا مکمل راستہ جو ہے تو سرکٹ کہلاتا ہے اس کے علاوہ مزاہمت یعنی ریزسٹنس بجلی کے بہاؤ کے عمل کو روکنے کو ہم کیا کہتے ہیں مزاہمت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اسے سمجھنے کے لیے یہ سرگرمی ہے یہ سرگرمی کرنے سے پہلے ہم یہاں پر چاہیں گی کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سے پوٹینشل ڈیفرنسز کو یہاں پر آپ سمجھیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ویڈیو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں خیارے بچوں پست اقبال ہے آج کے ہمارے اس تعلیمی ویڈیو کا عنوان ہے برکی کوا کا فرق یعنی پوٹینشل ڈیفرنسز جہاں برکی سپارک سبق میں ایک اہم عنوان برکی کوا کا فرق موجود ہے اس سے قبل ہم نے برکی رو کے متعلق معلومات حاصل کی تھی جس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ برکی رو کے بہنے کا مطلب کیا ہے برکی بار کے بہنے کی شرح کو برکی رو کہتے ہیں پیارے بچوں آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ برکی بار آخر کیوں بیٹا ہے اس کے ایک نکتے سے دوسرے نکتے تک بہنے کی اصل وجہ کیا ہے نہیں پتا کوئی بات نہیں آئیے ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ الیکٹر چارج یبر کی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کیسے ہوتے ہیں آپ کو سامنے شکل دکھائی دے رہی ہے دو ٹائنک میں پانی موجود ہے جس میں دونوں ٹائنک میں پانی کے سطح برابر ہے جبکہ شکل بھی ہیں دونوں ٹائنک میں پانی ہے لیکن سطح میں فرق موجود ہے پہلی تصویر کو دوبارہ آپ دیکھیں ٹائنک اے اور ٹائنک بی میں دونوں میں پانی کے سطح برابر ہے اس لیے پانی ایک ٹائنک سے دوسرے ٹائنک میں منتقل نہیں ہو سکے گا جبکہ دوسری تصویر میں آپ دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ دونوں ٹائنک میں پانی کی سطح میں فرق موجود ہے ایک ٹائنک اے میں پانی کے سطح زیادہ ہے جبکہ ٹائنک بی میں پانی کے سطح کم ہے ظاہر سے بات ہے جب یہ پائپ سے جوڑا جائے گا یہ دونوں ٹائنک تو اس وقت پانی ٹائنک اے سے ٹائنک بی میں گزرے گا فلو ہوگا اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پانی کے بہنے کے لیے پانی کے دو سطح میں فرق ہونا ضروری ہے اور پانی ہمیشہ اوچھی سطح سے نچلی سطح کی جانب بہتا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائنک میں سے پانی دوسرے ٹائنک میں منتقل ہو رہا ہے کیونکہ دونوں ٹائنک میں پانی کے سطح کا فرق ہے اسی ہمارا اور ایک مثال دیکھتے ہیں ایک جسم جسم اے اونچے درجہ پر ہے اس کا درجہ اسی درجہ ہے جبکہ جسم بھی یہ تھنڈا ہے جس کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اگر ان دو اجسام کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب لے کر آئیں تو حرارت ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوگا یہاں حرارت اس لئے منتقل ہوگی کیونکہ درجہ حرارت میں فرق ہے اور اسی دگری سے 20 دگری والے جسم کے اندر حرارت منتقل ہوگی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ حرارت کے بہنے کے لئے بھی دو اجسام کے درجہ حرارت میں فرق ہونا لازمی ہے ضروری ہے اور حرارت بھی ہمیشہ زیادہ درجہ حرارت والے جسم سے کم درجہ حرارت والے جسم میں منتقل ہوتی ہے ہم نے دو مثالیں دیکھی پہلی مثال میں پانی ہمیشہ اونچی سطح یا زیادہ سطح سے کم سطح کی جانب بہتا ہے یہ ہم نے دیکھا اسی طرح سے حرارت بھی اونچے یا زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی جانب بہتی ہے یہ ہم نے دوسری مثال میں دیکھی بلکل اسی طرح برکی بار بھی بہتا ہے کچھ اونچے یا زیادہ سے کچھ کم کی جانب آئیے ہم آگے دیکھیں کہ یہ کچھ اونچہ یا زیادہ اور کم کیا ہوتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ بہنے کے لئے بیٹری اہم رول ادا کرتی ہے سیل بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے برکی خانے میں بیٹری کی علامت کچھ اس طرح سے بتائی جاتی ہے ایک لمبی بڑی لائن ہوتی ہے جس کو پلس سائن سے ظاہر کرتے ہیں ایک چھوٹی لائن ہوتی ہے جسے مائنس سائن سے ظاہر کرتے ہیں پلس نشانی کا مطلب بیٹری کا مصبت سرہ یا مصبت ترمینل مائنس نشانی کا مطلب بیٹری کا منفی سرہ یا منفی ترمینل کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ترمینل کے معنی کیا ہے جی ہاں بچوں آپ نے دیکھا ہوگا ائرپورٹ کو بھی ترمینل نام دیا جاتا ہے اسی طرح ریلو سٹیشن جو ہوتے ہیں جہاں پر ٹرین آتی ہے ان کو بھی ترمینل لکھا جاتا ہے ترمینل دراصل وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہوتا ہے آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مختلف ائرپورٹ سپورٹ ٹرین کے سٹیشن کو ترمینل کہا جاتا ہے بلکل سی طرح بیٹری کے ترمینل کا مطلب جہاں سے برکی بار بینا شروع ہوتا ہے یا برکی بار گزر کر اپنا راستہ مکمل کرتا ہے جیسا آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹری کا کام کیا ہے جی ہاں بیٹری کے اندر ایک جو مصبت سرہ ہوتا ہے اس کو ہر الیکٹر ٹرمینل کہتے ہیں یعنی وہ نقطہ جہاں برکی بار کی سطح زیادہ ہو اور نیگٹیو ٹرمینل یا منفی سرہ اسے لور الیکٹر ٹرمینل کہتے ہیں یعنی وہ نقطہ جہاں برکی بار کی سطح کم ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نقطہ برکی بار کی سطح زیادہ ہے اور دوسرے نقطے پر برکی بار کی سطح کم ہے یعنی دو سیروں پر برکی بار کی سطح کا فرق ہے لہذا لازمی بات ہے کہ برکی بار کی سطح کا فرق ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو نقاط پر برکی کا واقعا فرق ہے اب آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ برکی دور میں بیٹری کا اصل کام کیا ہے جہاں بیٹری کے آتے ہی دو نقاط پر برکی کا واقعا فرق پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے الیکٹرک چارج یا برکی بار ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک منتقل ہونا شروع ہوتے ہیں اگر بیٹری نکال دی جائے تو برکی بار سے برکی کا واقعا فرق ہٹ جائے گا اور سرکٹ بریک ہو جائے گا اسی کو اور ایک مثال سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں ایک خاج سٹینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو مصبت برکی دور موسیل کا بنا ہوا ہے جبکہ دوسرا منفی برکی دور موسیل سے بنا ہوا ہے ان دونوں کو اگر ہم تار سے جوڑ دیں موسیل تار سے تو برکی کاوا کے فرق کی وجہ سے برکی رو بہنا شروع ہو جائے گی تار میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک نکتے پر برکی بار کی سطح زیادہ ہے اور دوسرے نکتے پر برکی بار کی سطح کم ہے دو نقات پر برکی بار کی سطح کے فرق سے برکی بار منتقل ہونا شروع ہوں گے آپ دیکھئے دیکھائی برکی بار نکتہ اے سے نکتہ بی کی طرف منتقل ہونا شروع ہوگا کیونکہ برکی بار کی سطح کا فرق ہے اور جب برکی بار منتقل ہو منتقل ہونا شروع ہوگا تو اس وقت کام ہوگا اسی دو چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھ کر برکی کاوا کی فرق کی تاریخ پڑھنا ہے ایک برکی بار کا منتقل ہونا اور دوسرا کام ہونا اس کے لتیجے میں کام ہونا تو برکی کاوا کی فرق کی تاریخ دیکھ لیجئے برکی میدان میں ایک آئی برکی بار کو ایک نکتے سے دوسرے نکتے تک منتقل کرتے وقت کیے گئے کام کی مقدار تو برکی کاوا کا فرق یا پوٹینشل ڈیفرنس کہتے ہیں برکی بار یا برکی کاوا کے فرق کا ذاتہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا برکی کاوا کا فرق برابر کیا گیا کام بٹے منتقل شدہ برکی بار کی مقدار وی اس ایکل ٹو ڈبلو اپاون کیو ایک وولٹ برابر ایک جول بٹے ایک کولم جی ہاں ہم لوگ اب بات سمجھ چکے ہیں کہ برکی کاوا کا فرق کسے کہتے ہیں اسے وی سے ظاہر کیا جاتا ہے ایسائی نظام میں برکی کاوا کے فرق ایک آئی وولٹ ہے وولٹ کو بھی اتفاقا وی سے ہی ظاہر کرتے ہیں ایک وولٹ کی تاریخ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک وولٹ برکی کاوا کا فرق مطلب دو نقاط پر اگر ایک کولم برکی بار منتقل ہو رہا ہو اور اس وقت کیا گیا کام کی مقدار ایک جول ہو تو دو نقاط کے در برکی کاوا کا فرق ایک وولٹ ہوتا ہے وولٹ کی چھوٹی اور بڑی ایک آئیاں آپ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انتہان کے نقاط نظر سے ایک میلی وولٹ برابر دس کی قوت نفی تین وولٹ ایک مایکرو وولٹ برابر دس کی قوت نفی چھے وولٹ ایک کلو وولٹ برابر دس کی قوت تین وولٹ اور ایک میگا وولٹ برابر دس کی قوت چھے وولٹ یہاں بچوں اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو بتانے کی خوشش لگی برکی فوا کا فرق اس کی تعریف اور اس کی ایک آئیہ تو اس طرح سے بچوں ہم نے یہاں پر جو ہے تو برکی فوا کا فرق جو ہے تو یہ سمجھا ہے ہم نے کہ پانی کے بہاو کی طرح برکی روا کا بہاو بھی برکی سطح پر مناثر ہوتا ہے اس برکی سطح کو برکی قوا کا فرق کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر سیکھی ہے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مضبط برکی رے پر زیادہ برکی قوا والی سطح سے کم برکی قوا سطح کی جانب اس کا بہاو ہوتا ہے آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ اکثر برکی بہاو کا برکی روا کا بہاو الیکٹرون جو منفی باردار ہوتے ہیں کی وجہ سے ہوتا ہے الیکٹرون کم برکی قوا والی سطح سے زیادہ برکی قوا والی سطح کی طرف بہتے ہیں آسمان میں چمکنے والی بجلی کم برکی قوا والے بادلوں سے زیادہ برکی قوا والے زمین کی سطح تک الیکٹرون کا بہا ہوتا ہے برکی قوا کی جو تعریف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر ہم موصل اے اور بھی ان دونوں کے برکی قوا کے فرق کو اس موصل کا برکی قوا کا فرق کہتے ہیں جو ہم نے ڈائیگرام پچھلے سلائیڈ میں دیکھا ہے تو اس طرح سے بچو ابھی آپ نے اس ویڈیو میں پڑا ہے یہاں پر سمجھا ہے یہ پورے ڈائیگرام کو جب برکی بار کم برکی قوا سے زیادہ برکی قوا کی جانب حرکت کرتا ہے تو برکی میدان یعنی الیکٹرک فیلڈ کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے اب ہم یہاں پر جہاں تو مزید آگے بات کریں گے سائنزانوں کا تعریف ہے اس تعریف کو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر دیا ہوا ہے یہ تعلوی سائنزان ہے السینڈرو وولٹا نے پہلا برکی خانہ بیٹری تیار کیا اس کی یاد میں برکی قوا کے فرق کی ایکائیگرام کو ہم وولٹ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے وولٹ کا ایجاد کردہ سادہ برکی خانہ اسے بھی ہم الڈا برکی خانہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے ہمیں اسے یہ اس کی بنیادی معلومات ہیں کپر اور زنک کی پلیٹ ہم جب یہاں پر رکھتے ہیں محلول میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیالوٹ جو ایسیڈ ہوتا ہے ایش ٹو ایسو فور اس میں رکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بجلی تیار ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپریمنٹ آپ نے کیا ہوگا یاد دیکھا ہوگا ضرور سے ٹھیک ہے تو بچھو ایک مزید ہم یہاں پر معلوماتی ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ انسانوں کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں تو آپ کا جواب ہوگا روٹی کپڑا اور مکان مگر آج کے اس درید ترقیاتی دور میں الیکٹریسٹی بھی ہم سب کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے ہم اپنے گھر میں ہو یا سکول میں ہسپٹل میں ہو یا شاپنگ مال میں ریلویس ٹیشن پر ہو یا ائرپورٹ پر الیکٹریسٹی ہر جگہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے شاید اسی لیے سائنس اور ٹیکنالوجی مضمون میں ایک اہم سبق برکی سپارک کو شامل کیا گیا ہے اس سبق میں کچھ اہم نظریاتی تصورات کا ذکر ہے مثلاً برکی رو یعنی الیکٹرک کرنٹ برکی کوا کا فرق یعنی پوتنچل ڈیفرنس مزاہمت یعنی کی ریزیسٹنس مزاہمیت یعنی ریزیسٹیوٹی موسیل یعنی کنڈکٹر اور غیر موسیل یعنی انسولیٹر اور اس طرح کے بہت سارے اہم نظریات اس سبق میں شامل کیے گئے ہیں ان تصورات کو سمجھے بغیر یاد کرنا یا جوابات پہلید کرنا ایک طالب ان کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے جیسے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے برکی رو کو بیتے دیکھا ہے تو یقیناً آپ کا جواب منفی میں ہوگا لیکن روزانہ ہم سوچ لبا کر پنکھا اور چیوڈ لائٹ وغیرہ جائیسے برکی آلات کو استعمال کرتے ہیں آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اس وقت ایک سپارک دکھائی دیتا ہے اسی طرح بہت تیزی سے چلتے وقت ٹرین کے اونکری حصے پر بھی ہمیں کبھی کبھی سپارک دکھائی دیتا ہے پیارے بچھو اس سپارک کی اصل وجہ کیا ہے جی ہاں بچھو اس سپارک کی اصل وجہ صرف اور صرف برکی رو یا الیکٹرک کرنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم آج اسی اہم تصور برکی رو کو سمجھنی کی کوشش کریں گے آپ تمام طلبہ نے آئٹم یا جوہر کے مطالق گدشتہ جماعتوں میں پڑھا ہے جی ہاں کسی بھی انصر کا وہ باریت ترین ذرہ جسے مزید تقسیم نہ کیا جسے جوہر کہلاتا ہے اس جوہر میں تین ذرہ ہوتے ہیں نیوٹرون پروٹون اور الیکٹرون الیکٹرون پر منفی برکی بار ہوتا ہے اور پروٹون پر مصبت برکی بار ہوتا ہے جبکہ نیوٹرون برکی اتبار سے متدل ہوتا ہے یا نیوٹرون ہوتا ہے نیوٹرون اور پروٹون مرکزے میں موجود ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرون مختلف خال میں حرکت کرتے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چوتے مرکزے میں نیوٹرون موجود ہے اور پروٹون موجود ہے اس لیے مرکزے پر مجموع اعتبار سے مسوط برکی بار موجود ہوتا ہے جبکہ اعتراف میں گردش کرنے والے الیکٹرون پر منفی برکی بار ہوتا ہے آئیے ہم ایک موصل یا تار کے عرضی تراشی کا مشاہدہ کرتے ہیں جیہا بچو اگر ہم کسی تار کے عرضی تراشی کا مشاہدہ کرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ موصل تار میں جو بہت سے جہورے ہرکت کرنے والے الیکٹرون ایک جوہر سے دوسرے جوہر میں بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آخری خوال میں ہوتے ہیں اس لیے یہ آزادانہ حرکت ممکن ہے لیکن یہ آزادانہ حرکت ایک بیٹو کی حرکت ہوتی ہے جس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی اس موصل تار کو بیٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے سل کے دو سروں پر ایک خاص قوت عمل کرتی ہے اور الیکٹرون جو منفی باردار ہوتے ہیں وہ بیٹری کے مسوط سرے کی جانے ایک سمت میں حرکت کرنے لگتے ہیں الیکٹرون کی اس بہاو سے تار میں بڑکی رو جاری ہوتی ہے پیارے بچوں ایک اہم بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ الیکٹرون کا بہاو ہمیشہ بیٹری کے منفی سرے سے مسوط سرے کی جانب ہوتا ہے جبکہ کرنٹ یا برکی رو ہمیشہ اس کے مخالف سنط میں یعنی بیٹری کے مسوط سرے سے منفی سرے کی جانب بہتی ہے عام لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں الیکٹرون کا بہنا یعنی برکی رو کا بہنا یا برکی بار یا الیکٹرک چارج کا بہنا یعنی برکی رو کا بہنا یا صحیح معنوں میں برکی بار کے بہنے کی شرح کو برکی رو کا بہنا کہتے ہیں آپ کی نصابی کتاب میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے آئی تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے برکی روان کے تعلق سے جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا اسے سیشن کے بعد ضرور سے بچوں آپ کتاب ریفر کریں اور خاص طور پر جو آپ نے ابھی یہاں پر جو حصول دیکھے ہیں جو ذابطے دیکھے ہیں اسے بھی آپ کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے کوشش کیجئے اسلام علیکم